یار سر پہ ایک اور شادی آگئی ہے آشم بھائی اور میں جبین آ پی ہوں لیکن ایم شور اس شادی میں کوئی ہنگامہ نہ ہو نہیں نہیں کچھ پہنی ہوگا اس بار تو بہت مزہ آئے گا آخر میرے بھائی کی شادی ہے یار کاسم مجھے سٹور تک لے چلو کچھ سامان خریدنا ہے ابھی میں آیان کے ساتھ بیٹھا ہوں بعد میں چلیں گے تمہارے یہ دوست کو کئی کام نہیں ہے جب دیکھو یہاں چلا آتا ہے دوسری بار تو آیا ہوں یہاں پہ اچھا بہت تو میں دلیوری کے لئے آتا ہوں یہاں پہ پیزا گی اچھا بھی جاؤ ہم بات کر رہے ہیں جاؤ جا آ رہی ہوں مجھے بھی کوئی شاک نہیں ہے تم دو فضول لوگوں کے بیچ پہ بیٹھنے گا اچھا چائے ملے گی نا ہاں پیز دو کب بنا دو دودھ پتی اچھی سی اچھا نہیں بنے گی چائے بنا دولا یار کیا ہو گیا ٹھیک ہے لیکن پہلے اپنے دوست کو بولو کہ پیزا منگوا کے دے بس اتنی سی کوئیش ابھی منگوا دیتا ہوں یار کیا پاگل ہو گئے وہ پچیس ہزار ہوئے تمہاری تنخواہ ہے اس میں دو ہزار کا پیزا منگوا دو گئے کیسی بات کر رہے ہیں یار کیلئے نا جان بھی آز دیتا ہے یار کیلئے کہہ رہے ہیں ہاں وہ تجھے کہہ رہا تھا بھر صحیح بنا دونا چاہے ہاں یہاں پیزا آیا اور وہاں چاہے بنی پیزا منگوا ہوں چاہے فوراں بن رہی ہے موسیقی 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 کب تکککککہ کمی بیٹھ کر کھاؤں اب عظیم نے جو کہ اس کی وجہ سے پورے گھر سے کیوں ناراض ہو سب ساتھ بھی تو اسی کا تیر ہے ہمارے بارے میں تو کوئی بھی نہیں سوچ رہا تم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مر کہ عظیم نے جو کچھ کیا کیا وہ اس کی مجبوری نہیں تھی وہ اپنی غلطی ستار بھی تو سکتا ہے خسنارہ سے شادی کر کے کیا اور وہ ماریا کا کیا چھوڑ دوں سب ماریا کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بھی ملنے سے جا جہا رہا تم ایک عورت ہوگی ایسا کیسے کہہ سکتی ہو اچھو پھر اخراف سے تم بھول رہی ہو خسنارہ بھی ایک عورت ہی ہے مرد نہیں ہے تمہیں اس کا دردہ زنیہ تھا دیکھو جہا رہا میں تو یہ ہی کہوں گی کہ اب خسنارہ کے بارے میں چھوڑ اور اپنی پیٹی کے بارے میں سوچوں مطلب مطلب یہ کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ میں جب ہی اور آشیم کی شادی جلد کر دی جائے انشاءاللہ آج ہی بات کریں گے امامی اور ابا میاں سے اچھو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے ہاں اچھی بات ہے نی گھر کے شادی کے ہنگاموں میں حسن آرہ بھی اپنا غم بھول جائے گی اور بھاجی کے شادی میں خوشیاں ملائے گی ہاں بسکل جیسا تم کہہ رہی ہو اللہ کے رئیسی ہو صلی اللہ تمہاری زبان مبارک کرے امید چھوڑو اس نارازگی کو تم نے کھانا کھا لیا؟ نہیں بس کھانا ہی نہیں نہیں آئے بھی چلو آو نا آج ملکے کھا بھی پہ آجو مانور کی بچی؟ مانور کی بچی؟ بڑا پیار آرہا ہے نا تجھے اس چوڑائل کے بچوں پر؟ تجھے تو میں آج ہی مزا چکا ہوں گی مانور کی بچی؟ فنکر کاٹی ہی؟ مانور کی بچی؟ مانور کی بچی؟ فون کیوں کاٹ رہا ہے میرا پیزا وائی کے بھی بٹے نخرے ہو گئے ہیں چا ہو گیا کون فون کر رہا ہے آفیس کا بندہ ہے تو انٹینٹ کر لو چھوڑنا یار میں سے چاہے بہت مزے کی بنائی تمہارے کسر میں میری کسر نے نہیں بنائی میری اممہ نے بنائی ہے پہلے گون میں پتا چل گیا مجھے وہ کیسے یار ماں کے ہاتھ کی چائے کھانا اس کا تیسٹ ہی الگ ہوتا ہے دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ یہ مزہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ماں کے ہاتھ کا جو کھانا ہوتا ہے اس میں مہمتہ ہوتی ہے پیار ہوتا ہے اور یہ ٹیسٹ آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتا کبھی نہیں اچھا کیا ہوا موں کیوں لٹا گیا وہ میری ماں نہیں ہے مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ وہاں کے ہاتھ کے ذائقہ کیسا ہوتا ہے مجھے پتا ہوتا ہے مجھے پتا ہوتا ہے کہ تمہاری ماں نہیں ہے ہاتھ سے میری ماں تمہاری ماں ہے خوش مجھے پتا ہوتا ہے تم کیا سمجھتی ہو عزین کو مجھ سے چھین لگی دیکھئے محبت سترنگی پیر سے جمع رات ساتھ بجے کہ ممانو اس بات کو کہ تم نہیں ملے شور کا قتل کیے مجھے پتا جائے اب جینے نہ دے گا یہ در تجھے مجھے پتا جائے مجھے پتا جائے جائے پتا ہوتا ہے جلس مولا کا توکی تنسی کیونکہ مکرینو